اسلام علیکم ویوئرز پیشل خدمت ہیں ایکسل کے ایک اور لیکچر کے ساتھ کل والے لیکچر میں میں نے آپ کو سامیف کا فارمولا پڑھایا تھا اور میں نے اس کے آخر میں یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے کچھ ایڈیشنل پارٹس ہیں کرائٹیریا کے اندر تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ سامیف کا فنکشن اپلائیڈ ہے اور یہ ہمیں ڈپارٹمنٹ وائز سیلری کا سم دے رہا ہے ہم یہاں جا کے کسی بھی ایمپلائیڈ کے اگر سیلری چینج کرتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ ہمیں یہاں نظر آئے گا مثال کے طور پر فینانس میں ہمیں یہ بتا رہا ہے 31,500 میں اس کو آپ کی احسانی کے لیے یہاں لکھ لیتا ہوں میں نے اس ایمپلائیڈ کے جا کے سیلری جو ہے وہ چینج کی اور میں نے اس کو کر دیا 18,000 اب یہ دیکھیں کہ اس کی سیلری چینج ہو گئی پہلے وہ 31,500 تھی اب وہ 33,500 ہو گئی ہے تو اس پوری رینج میں میں جہاں بھی سیلری انٹر کر رہا ہوں اس کا ایفیکٹ مجھے اوپر نظر آ رہا ہے سیلری بھی چینج ہو رہی ہے ٹوٹل بھی چینج ہو رہا ہے لیکن اگر میں یہاں ایک نیا ایمپلائیڈ انٹر کرتا ہوں اور میں اس کا کوئی نام یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں لیٹس اے میں اپنا نام ہی لکھ دیتا ہوں اور میں اس کی سیلری بھی ڈالتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ ٹوٹل میں بھی کوئی فرق نہیں آیا ایچ آر میں بھی کوئی فرق نہیں آیا کیوں نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں فنکشن کو ایف ٹو کریں تو یہ رینج چینج ہوئی ہوئی ہے جبکہ آپ اگر پہلے فنکشن میں جائیں تو یہ سی ٹو سے شروع کر رہا ہے سی ٹوٹل تک جا رہا ہے لیکن اگر آپ تیسرے فنکشن میں جائیں تیسری رو میں یا سیکنڈ رو میں تو اس نے اس رینج کو چینج کر دیا ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی فارمولا نیچے کوپی پیسٹ کرتے ہیں تو وہ خود سے ون سٹیپ اہیڈ موو کرتا ہے ایک اگلی رو کو وہ پکڑ لیتا ہے ایک پچھلی رو کو وہ چھوڑ دیتا ہے خاص طور پر اس کریٹیریا ریلیٹڈ فنکشن کے اندر تو ہم نے اس کو اگر فکس کرنا ہو کہ ایک تو یہ کہ وہ جو رو کی رینج ہے جو سوری وہ جو ہماری کریٹیریا کی رینج ہے وہ چینج نہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم نیچے جا کر اپنے ڈیٹا کی انڈ میں کوئی نیا ڈیٹا انٹر کریں تو وہ بھی آٹو پہ اس پہ ایڈ ہو جائے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایف ٹو کریں فارمولے کو تو آپ دیکھیں پہلا کریٹیریا آپ کا سی ٹو کالن سی ٹوئنٹی نائن ہے یہ اور دوسرا کالن کریٹیریا آپ کا ڈی ٹو ڈی ٹوئنٹی نائن سیلری ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے اس رینج کو ہم کوئی نیم دے دیں گے نیم کیسے دیں گے ہم یہ پورا کالن سیلیکٹ کر لیتے ہیں اپنی آسانی کے لئے کہ اس کالن میں جو بھی ڈیپارٹمنٹ ایڈ ہو وہ ڈیپارٹمنٹ کے کرائٹیریا میں آ جائے تو اس کو ہم نام کیسے دیں گے یہ یہاں نیم باکس ہے ہم یہاں پر بھی اس کا نام لکھ سکتے ہیں اور اس کا منیو میں بھی نیم منیجر ہوتا ہے ہم یہاں پر اس کا نام لکھ دیتے ہیں ڈی ای پی ٹی ڈیٹ اور یہ ہمارے پاس سیلری ہے اس کو ہم رینج نیم دے دیتے ہیں سیلری یا ایسے ایل کر دیتے ہیں اب ایسا کرنے سے کیا ہوا ایسا کرنے سے یہ ہوا کہ سم اف میں یا کاؤنٹ اف میں جہاں ہمیں اپنی رینج سیلیکشن دینی پڑتی ہے وہاں ہمیں بتانا نہیں پڑے گا کہ آپ نے سی ٹو سے لے کر سی ٹوئنٹی نائن تک یا سی تھرٹی تک یا سی فورٹی تک جانا ہے ہم کیا کریں گے ہم سمپلی لکھیں گے ایکول سائن سم اف رینج اب رینج میں ہم جیسے پہلے کرتے تھے سی ٹو کالن سی ٹوئنٹی نائن یہ والا ہم فنکشن اپلائی نہیں کریں گے ہم یہاں سمپلی لکھیں گے ڈیپٹ یہ دیکھیں جیسے ہی ہم نے ڈیپٹ لکھا یہ نیچے بھی نظر آ رہا ہے تو اس نے اس پورے کالم کو اپنی رینج میں لے لیا کہ میں نے اس پوری رینج میں ڈھونڈنے یہ ایک ڈینامک رینج بن گی ہے جو پہلے ہم دے رہے تھے وہ سٹیٹک رینج تھی کریٹیریا فینانس اگلا ہمارا سم رینج کیا ہے سیل یہ ڈینامک طریقہ ہے اپنی رینج کو فکس کرنے کا اور اس کے اندر جو ایڈیشنل ڈیٹا آ رہا ہے اس کو بھی آپ کے سمری کے اندر آٹومیٹکلی انکلوڈ کرنے کا یہ میں نے انٹر کیا تو یہ میرے پاس ریزلٹ آ گیا یہاں پہ دیکھیں ہیں ریزلٹ چینج بھی ہو رہا ہے اب آپ اس فگر کو ذہن میں رکھئے گا سکس تھرٹی نائن سکس ہنڈرڈ میں آپ کی سانی کے لئے یہاں لکھ دیتا ہوں سکس تھرٹی نائن سکس ہنڈرڈ اور اب میں ڈیٹے کے اند میں جا کے کچھ ڈپارٹمنٹس ہو رہا ایڈ کر دیتا ہوں ایچ آر الیکٹریکل فینانس ایمپلائی ایکس ایمپلائی وائے ایمپلائی زی اور میں ان کی سیلریز بھی ڈال دیتا ہوں اب ہمارا ٹوٹل اوپر چینج ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں یہ ٹوٹل چینج ہو گیا پہلے سکس تھرٹی نائن سکس ہنڈرڈ تھا سکس ایٹی نائن ون ہنڈرڈ ہو گیا کیوں ہو گیا کہ ہم نے جو اس کو فنکشن کے اندر رینج دیوی تھی وہ ڈینامک تھی اب نیچے جو ڈیٹا ایڈ ہوتا جائے گا وہ ڈیپارٹمنٹ اور سیلری وہ آٹو پہ اپنے ڈیپارٹمنٹ کے ریلیمنٹ سیلریز میں یہاں پہ اپیر ہوتی جائے گی تو ہم نے سیمپلی کیا کیا کہ ہم نے کریٹیریا کی رینج جو کہ ڈیپارٹمنٹ تھی اس کو ہم نے ایک نام دے دیا اور جو ہمارا سیلری کا سم تھا اس کو بھی ہم نے ایک نام دے دیا اگر آپ اس کو مینیو سے کرنا چاہیں تو یہاں پر یہ فارمولاس کے اندر نیم منیجر ہے آپ نیم منیجر پہ کلک کریں گے تو جو آلریڈی ہم نے نیم دیے ہوئے ہیں وہ ہمیں اپیر ہو رہے ہیں آپ کوئی نیا نائم ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں آپ نیو پہ کلک کریں اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا اس کا آپ نے نام کیا دینا ہے میں کہہ دیتا ہوں جی ٹیسٹنگ اس کی ریفرز ٹو ریفرز ٹو سے مراد ہے رینج کیا دینی ہے میں کہتا ہوں جی یہ رینج ہے اس کی اور اس کے بعد میں واپس اسی باکس پہ کلک کر کے اوکے کر دیتا ہوں تو یہ آپ کے پاس ایک نئی رینج آگئی ٹیسٹنگ اب جب بھی آپ اس ٹیسٹنگ کی رینج میں کچھ انٹر کریں گے اور کہیں آپ نے اس کا سم لینا ہوگا تو وہ آپ کے لئے آسانی ہوگی آپ دوبارہ جب نیم منیجر میں جائیں تو یہ دیکھیں ٹیسٹنگ میں جو ڈیٹر ڈالا رہا ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اب اگر آپ سم لینا چاہتے ہیں ایکول سائن سم ٹیسٹنگ آپ اس طرح اس اپنے کسٹم سیٹ کی کسٹم رینج سیٹ کے جو ہے وہ آپ سم لے سکتے ہیں اچھا اب اس نے ایرر دیا تھا ایرر کیوں دیا تھا کہ میں نے جو سم ٹیسٹنگ کا فنکشن لگایا ہے وہ میں اسی سیلیکشن کے اندر بیٹھ کے اپلائی کر رہا ہوں تو آپ نے اگر جو رینج دی ہوئی ہے اسی رینج کے کسی سال میں اگر آپ سم کا فارمولا لگائیں گے تو وہ آپ کو ایرر ہی دے گا میں دوبارہ اپلائی کرتا ہوں اب یہ مجھے ایرر نہیں دے گا اور میں اس رینج میں جو ویلیوز ڈالتا جا رہا ہوں وہ یہاں ایڈ ہوتی جا رہی ہے تو یہ ایک فنکشن تھا ایک طریقہ تھا رینج کو ڈائنامک کرنے کا جس کو ہم نیم منیجر کے ذریعے ہینڈل کرتے ہیں آپ ویڈیو کو دیکھیں اس کی پریکٹس کریں اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کس چیز کی سمجھ نہیں آئی شکریہ اللہ حافظ